کہ کسی گاؤں میں رسم و رواج دا کہ جو جنازے کی نماز پڑھائے گا پھر ساری رسمی بھی وہی کرے گا اور پھر اس کو مرنے والے کے کپڑے اور اناج اور ورطن تب کچھ ملے گا تو ایک گاؤں کے بہت بڑے مالدار جسی عمر بھی بہت زیادہ ہو سی بھی بیمار ہو گاؤں کا عصب کا جو قاضی تھا وہ کرنے لگا اب میں گاؤں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کتنا ہی کام پڑھ جائے کیونکہ یہ کبھی بھی جا سکتا ہے اور اگر میں کئی غیر حاضر ہوا اور جنازہ کسی اور نے پڑھا دی تو پھر سارا مال بھی وہ لے جائیں گے اس لئے وہ دھیان رکھتا تھا کہ نہیں جانا پڑے لیکن امرجنسی ایسی پڑھی کہ اس کو ایک دن اپنے گاؤں سے دور شہر جانا پڑ گیا اور حسن اصطفاق دیکھ لیجئے یا سوئے اصطفاق دیکھ لیجئے کہ اس کا شہر جانا ہوا اور پیسے اس کا انتقال ہو گیا اب اس کا انتقال ہوا تو وہاں کے گاؤں کے امام نے جنازہ کی نماز پڑھا دی یہ شام کو جب سالی تابہ آئے تو کہا کہ انتقال بھی ہو گیا اور جنازہ کی نماز بھی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تارا مال کو امام لے جائے گا اس نے ہیلا نکالا اور کہا کہ گاؤں والوں سے پوچھا کہ ہمارے امام صاحب نے جنازہ کی نماز میں مرنے والے کا اس کی ماں کا باپ کا نام لیا تھا جنازے میں کہاں نام لینا ضروری ہے گاؤں والوں نے کہاں امام صاحب نے نام نہیں لیا کہاں نام ہی نہیں لیا تو پھر کس کی جنازہ کی پڑھائی تمہاری دن کا کم دیتے ہو پریشان ہے وہ سنتے اندر سے تمہاری پڑھائی یہ نام نہیں لیا تو کس کی ہوئی جنازہ ہوئی نہیں دو بارہ پڑھنی پڑھے گی اب بیٹوں نے کہا کہ جا گرے کہ دو بارہ پڑھنی پڑھے گی اب دو بارہ ہوئی تو قادرتہ پھر آگے پڑھے اور نیت باننے کے بعد کہاں سے اس کے ابو کا نام فتو اور ماں کا نام فاطمہ اور خود کا نام ہے رمضان امام صاحب یہ نیتے ہی کرے تھے جنازے میں کہاں ہو نیت جنازہ حدیث کے نیت پران وہ کہنے لگا اب کیونکہ سارا کھیلی سراب کر دیا امام نے تو اس نے کہا کہ ہونے دے میرا آدھا تیرا آدھا میرا فند کر زبان فبی ای آلائے رفکو ماں کا زبان تو قرآن یہ مردوں کے لئے نہیں اقبال کہتا ہے زندوں کے لئے